اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قاری محمد شوقت علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور عدم سے سلام ارض کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی آتا فرمائے ہر قسم کی تکلیفوں سے ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے آمین میرے دوستو آپ کے سامنے ایک نقش ہے ایک تعویز ہے یہ تعویز حضم ہر مقصد کی کامیابی کے لیے ہے اگر آپ کو نوکری کی تلاش ہے آپ کو ملازمت اختیار کرنے خیش مند ہیں یہ آپ بے اولاد ہیں یہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے ان تمام چیزوں کے مقصد کے لیے ایک قرآنی عمل ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ ایک سفید کاغذ لے لیں اس کے اندر سولہ خانے بنانے سولہ خانے بنانے کے بعد آپ نے اس کو شروع کرنا ہے ایک سو ستانوے سے یہ دیکھ لیں یہ نمبر ایک ہے یہ نمبر ایک ہے ایک سو ستانوے کے بعد دوسرا نمبر آئے گا اس کا ایک سو یہ اٹھانوے ہے پھر اس کے بعد نمبر تین پر ایک سو نینانوے آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے یہ پورا دو سو لکھنا ہے اب دو سو لکھنے کے بعد ساتھ ہی اس کا نمبر ہے دو سو ایک ہے آپ نے یہ کھانا پل کرنا ہے پھر آپ نے آجانا ہے دو سو دو میں آجانا ہے پھر آپ نے دو سو تین میں آ جانا ہے یہ دو سو تین ہے پھر آپ نے اوپڑا جانا ہے دو سو چار میں پھر آپ نے دو سو پانچ میں پھر دو سو چھے میں اسی طریقے سے آپ نے یہ دو سو چھے ہے اسی طرح یہ دو سو سات ہے پھر اس کے ساتھ دو سو یہ آٹھ ہے پھر یہ دو سو نو ہے اور اس کے علاوہ یہ دو سو دس ہے تو دو ایک سو ستانوے سے آپ نے اس تعویز کو لکھنا شروع کرنا ہے اسی ترتیب سے آپ نے باہرین کے سولہ خانوں میں ہر ایک تعویز کے جو خانہ ہے جو اس کے ہنسے ہیں اسی خانوں میں آپ نے اس کو پور کرنے ہیں اب پور کرنے کے بعد آپ اس کو تعویز بنا کر اپنے دائیں بازو میں باندھ لیں یقیناً اتنا یہ پور تاثیر ہے اتنا یہ مجرب ہے آپ جس کام کے لئے نکلیں گے آپ کو اس کام میں آپ کو کامیابی لے گی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اور اگر دوسری بات یہ ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے اس کا ایک مثال یہ نقش تیار کیا ہے نمبر ایک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کو دیکھ لیا آپ نمبر ایک نمبر دو ہے نمبر تین ہے اسی کے ساتھ ساتھ نمبر یہ چار ہے پھر نمبر یہ پانچ ہے نمبر چھے اور نمبر سات سات کے ساتھ نمبر یہ آٹ آٹ کے ساتھ یہ نو نو کے ساتھ یہ دس اسی تردیم سے آپ نے اس تعویز کو لکھنا ہے اس نقش کو لکھنا ہے تو دونوں اصل بھی اور اس کی مثالی بھی آپ کے ساتھ میں نے رکھ دیا ہے آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یقیناً اس کے لئے آپ کامیابی ہوگی ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک تعویز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ بلکل آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں کر لیں اوپر والا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے یا نیچے والا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں آپ کے لئے مفید مند ہیں آپ نے یہ بنانے ہیں نو خانے نو خانے میں لکھنے کے بعد بنانے کے بعد آپ نے یہ قرآن کی یہ سورہ یاسیم کی آیت ہے آپ میں لکھنے ہیں ترطیب سے پہلے خانے میں سلامن دوسرے میں قولم تیسرے میں من پھر دوسرے خانے کے پہلے خانے میں قولم پھر من پھر ربی پھر من پھر ربی پھر رحیم اور ہر مقصد کی کامیابی کے لئے یہ بہت ہی مجرب ہے اپنے انتر اپنی تعصیر رکھتا ہے اور فل طاقت رکھتا ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کعوش اور میری یہ محنت آپ کو ضرور پسند دائے گی اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل یعنی اردو وظائف کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم اسی طرح آپ کے لئے نئے نئے چیزیں لے کر آپ کے دکھوں کو کم کرنے کے لئے آپ کی تکلیفوں کو آپ کی مصیبتوں کم کرنے کے لئے ہم کوشش کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ